استحقام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ آئی پی پی کی کمیٹی نے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کی بیس نشستوں پر سیٹ ایجسمنٹ کی فہرست نون لیگ کے حوالے کی جائے گی آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ آئی پی پی کی کمیٹی نے سیٹ ایجسٹمنٹ کے لیے خلقوں اور امیدواروں کی فیرست مرتب کر لی ذرائع کے مطابق عساق خاکوانی اور چہدری اور نمال نگڑیار پر مشتمل کمیٹی نے پارٹے قیادت اور رہنماؤں کی مشاورت سے فیرست تیار کی آئی پی پی کی قیادت آج رات تک سیٹ ایجسٹمنٹ کے فیرست مسلم نگنون کی کمیٹی کے حوالے کرے گی قومی اسمبلی کی 20 دشستوں پر سیٹ ایجسٹمنٹ کی فیرست مسلم نگنون کے حوالے کی جائے گی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 19 سلک پنجاب اور ایک کراچی سے ہے آئی پی پی پنجاب اسمبلی کے 44 سلکوں میں سیٹ ایجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے مسلم نگنون قومی اسمبلی کے جن حلقوں سے سیٹ ایجسٹمنٹ سے معذرت کرے گی ان حلقوں میں صوبائی سیٹوں پر ایجسٹمنٹ کی ڈیمانڈ کی جائے گی اس تحکام پاکستان پارٹی کے گزشتہ روز کے اجلاس میں مسلم نگنون کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کے فیصلے کی توصیق کر دی گئی تھی سربراہ اس تحکام پاکستان پارٹی جہنگیر خان ترین سے عبدالعظیم خان کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں سیٹ ایجسٹمنٹ اور آنے والے انتخابات پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے ملاقات میں سینئر اہنمائی ساکھاکوانی ایڈیشنل سیکیٹری جنرل آنچہ دری بھی موجود ہے تب صلات جانتے ہیں علیاقت علی سے علیاقت بتائیے کیا گفتگو کی گئی عدیب کس سربراہ اس تحکام پاکستان پارٹی جہنگیر خان ترین اور صدر اپنے علیم خان کی یہ ملاقات ہوئی ہے اپنے بنیادی طور پر سیٹ ایجسٹمنٹ اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے تباہلہ خیال پر مبنی قصود تھی ایجس نے علیم خان جو کہ جو سر لاہور میں نئی سے اسلام آباد سے تو جو شباشیف کی اور جہنگیر کی ملاقات ہوئی تھی اس پہ بھی وہ شریک نہیں ہو سکے تھے جو سیٹ ایجسٹمنٹ کے لیے دون جانوں سے کمیٹری بنی اس میٹنگ میں بھی یہ دونوں شریک علیم خان شریک نہیں ہو سکے تو یہ آج جی لاہور واپت پہنچے ہیں تو اس کے بعد علیم خان سے اور جہنگیر تو ان کی جو ملاقات ہوئی ہے جس میں انہیں پاس شرک سے انہیں ملاقات مراقات اور سیٹ ارجسمنٹ کے لیے جو پارٹی جہنماؤں کی شریف مراقات کی گئی ہے جس میں تیس کے قریب کاملی ساملی اور چالی سبائی ساملی کی سیٹ ارجسمنٹ کے لیے مطالب سامنے رکھے جا رہے ہیں اس معاملات پر مشاورت کی گئی ہے اس سیٹ ارجسمنٹ کی توسیق کر چکی ہے بہت شکریہ علیاء اکتہ علیہ آپ اگاہ کے رہے تھے آپ کو بتائیں کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایک پیکج پر چالیس فیصد دوسرے پیکج پر چوبیس فیصد کام ہو چکا ہے وزیرعالہ پانچاب محسن نیکوی کی پروجیکٹ کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ بند روڈ پروجیکٹ وقت پر مکمل کر لیا جائے گا پیشرف سے اگاہ کرتے رہیں گے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وزیرعالہ نے وفاقی بزرق کو خات کے حوالے سے فوری طور پر ہدایت جاری کر دی ہیں بند روڈ والا پروجیکٹ وہ تین بڑے پروجیکٹ میں سے ہے جس میں رنگ روڈ گویران والا ایکسپریس وے اور یہ والی رنگ روڈ کا سرکل شامل ہے ہوفیلی ہوفیلی انشاءاللہ تعالی یہ دو پیکجز ہیں ہم انشاءاللہ آن ٹائم ہیں اکتیس جنوری تک یہ کمپلیشن ڈیٹ ہے اور مجھے بڑی اللہ تعالی سے امید ہے کہ ہم کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس ٹائم چوبیس گھنٹے یہاں پہ کام چل رہا ہے اور اس کا فائدہ پچھلے دنوں میں جب ہم نے تھوڑا سے اگریسیولی کام شروع کیا ہے سپیڈ پیک کی ہے ایک فیض جو ہے وہ چالیس پرسنٹ پہ ہے اور ایک فیض جو ہے چوبیس پرسنٹ پہ ہے تو مجھے بڑی ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن ٹائم پہ ختم ہو جائے گا باقی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ اپ ڈیٹ رکھیں گے انشاءاللہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے وہ اس کا نوٹس لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی پوش کر رہے ہیں وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا پلس پرائم منسٹر سے یوریا کی خات کے اوپر شورٹیج کے اوپر بات ہوئی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے فیڈل منسٹروں کے ساتھ میرے سامنے بات کی ہے اور بڑا کنسرن شو کی ہے دو لاکھ ٹن ایکسٹرا جو خات ہے وہ بیس ڈیسمبر سے پورٹ پہ آنا شروع ہو جائے گی اور اس کی جو شورٹیج ہے وہ ہماری کم ہو جائے گی اس ٹائم پہ جو تھوڑی بہت شورٹیج ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں پوش کر کے کہ اس کو میکسیمم اویلیبل کرائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زخیران دوز ہیں جو اس شورٹیج کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف ہم میسیف کریک ڈاؤن میں جا رہے ہیں کیونکہ زخیران دوزی والے کو نہیں معافی دیں گے ہاں مارکٹ میں اگر کہیں پہ شورٹ ہے وہ ہم اس کا ضرور بندوبست کریں بھٹ وہ فیڈل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے لیکن اس کو ہینڈل کرنے کی بولٹن میں بات کریں گے ڈینگی وارس کے حوالے سے ڈینگی مچھر کے وار نہ رکھ سکے لاہور میں ڈینگی کے بتیس نئے مریض سامنے آ گئے ہیں پنجاب بھر میں باون مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے پچیس مریض زیر علاج ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ نہ تھم سکا لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران بتیس نئے مریض ریپورٹ صبح بھر میں باون نئے مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے روہ سال لاہور میں ڈینگی کے چھ ہزار آٹھ سو چودہ کنفم مریض ریپورٹ ہو چکے پنجاب بھر میں ڈینگی کے کنفم مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ ہزار آٹھ سو پندرہ ہو گئی محکمہ صحت کے عداد و شمار کے مطابق داول پنڈی میں گزشتہ روز ڈینگی کا کوئی نیا مریض ریپورٹ نہیں ہوا فیصلہ بھر میں ڈینگی کے چھے اور گجنا والا میں چار مریض سامنے آئے ہیں پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے چوالیس مریض ذریع لاج ہیں لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے پچیس مریض داخل ہیں سیکرٹی صحت پنجاب علی جان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے محول کو صاف اور کشک رکھیں مغلپورا آٹو مارکٹ کے قریب سیبریج لائن میں دھماکہ پانچ افراد زخمی ہو گئے گزرتی گاڑیوں مارکٹ کی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا دھماکے کے باعث مارکٹ کی سیبریج لائن مکمل تباہ ہو گئی مغلپورا آٹو مارکٹ کے قریب سیبریج لائن میں زوردار دھماکہ دھماکہ گٹروں میں گیس بھر جانے سے ہوا جس سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا دھماکے کے باعث پانچ افراد زخمی ہوئے جنہیں سروسیز ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا زخمی ہونے والوں میں تئیس سالہ علی رضا پینتیس سالہ بلال اور بلال احمد پنتالیس سالہ آسف اور اٹھائیس سالہ فرحان نصیر شامل ہیں مارکٹ کی سیبریج لائن تباہ ہو گئی گزرتی گاڑیوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا مارکٹ کے صدر میا اشتیاق کا کہنا تھا کہ زوردار دھماکے کے باعث گٹر کے ڈھکن کئی فیٹ تک ہوا میں اڑے اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ یہ دھماکہ گیس بھرنے کے باعث نہیں ہوا سیبریج لائن میں جالی لگی ہے بارش کا سارا پانی ان جالیوں کے ذریعے ہی گٹروں میں جاتا ہے دھماکے کے وقت گٹروں میں گندہ پانی بھی موجود نہیں تھا بہت زوردار دھماکہ ہوا ہے لیکن بظاہر یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ گیس کا دھماکہ ہے لیکن ایسی کو بات نہیں کیونکہ گیس وہ جو پانی اگر سڑک کا گٹر میں جا رہا ہے تو گیس بھی خارج ہو سکتی ہے وہاں پہ یہ گاڑی ہم نے ادھر کھڑی کی تھی تو موٹسیکل خریدنے آئے تھے تو موٹسیکل خرید رہے تھے تو دو منٹ بعد دھماکہ ہو گیا ہے کافی نقصان ہو گیا ہے گاڑی کا مارکٹ کے دکانداروں نے آلہ حکام سے واقع کی انکواری کا مطالبہ کیا دوسری جانب جان لیوہ مہنگائی اور حکومت کی طرف سے شہر میں چنگچی رکشے بند کرنے کا معاملہ عوامی رکشن یونین کی جانب سے پریس کلپ کے سامنے حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا ریپورٹ کر رہی ہے سامیہ سعید جان لیوہ مہنگائی اور چنگچی رکشے بند کرنے کا معاملہ عوامی رکشن یونین پریس کلپ کے سامنے سراپا احتجاج بند گئی نگران حکومت کے خلاف غریبوں کو بے روزکار کرنے کے نعرے لگائی گئے عوامی رکشن یونین کے چیئرمن مجید گواری کا کہنا تھا مہنگائی اور بے روزکاری نے غریبوں کو خودکشیوں پر مجھپور کر دیا ہے حکومت چنگچی رکشے بند کرنے سے پہلے ان افراد کو متبادل روزکار اور عوام کو سستی پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرے ورنہ کسی صورت چنگچی رکشوں کو لاہور میں بند نہیں ہونے دیں گے رکشہ ڈائیورز کا کہنا تھا اگر چنگچی رکشوں کو بند کیا گیا تو اپنے بچوں کو کس طرح پالیں گے کون آدمی ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا دیکھے گا اگر حکومت نے یہ فیصلہ یہ اس پر اٹل رہی انہوں نے رکشہ بند کر دیا تو یہ غریب لوگ کدھر جائیں گے یہ مجبوری میں جرائم کریں گے یہ کرائم کریں گے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسو پیز مرتب کرے تاکہ اس کے تحت جو رکشے چلائے جا سکے رکشے بند کرنا اس کا کوئی حال نہیں ہے عوامی رکشہ یونین کے چیئرمن مجید غوری کا کہنا تھا چنچی رکشوں کو بند کیا گیا تو ہم وزیراعلا ہاؤس کے باہر جا کر دھرنا دے دیں گے کیمرامین ایوب کے ساتھ سامیہ سعید لاہور نیوز حکومت پنجاب کا تاریخ اقدام ایک میں ٹرانسپورٹ نے چنچی اور دوسرے رکشوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے ریلیف فراہم کر دیا تمام رکشوں کو دو جنوری دوہزار چوبیس تک آئے جرمانے سے استثناء دے دیا گیا ہے بروقت فٹنس کروانے والوں کو لیٹ انسپیکشن میں چھوٹ دے دی گئی ہے مقررہ مدد کے بعد جرمانہ شروع ہو جائے گا حکومت پنجاب نے ریجسٹر چنچی اور دیگر رکشوں کو دو جنوری تک جرمانے معاف کر دی ہیں سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ رکشہ مالکان کو ناظر موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ بروقت فٹنس کروا کر جرمانے سے مستثنہ ہو جائیں اس اقدام سے سموک اور محولیاتی لودگی میں کمی ہوگی آپ کو بتائیں ون او ون گروپ کی جانب سے ایک سال میں قبضہ فراہمی کا وعدہ پورا سارفین خوشی سے نحال اس سلسلے میں ڈسٹریکٹ ون لاہور کی سائٹ پر شاندار تغریب کا انعقاد کسٹمرز پراپری ڈیلرز ڈویلپرز اور دوسرے مہمانوں نے بھرپور شرکت کی اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد اسامہ ون زیرو ون گروپ کا شاندار میار ایک سال میں قبضہ فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا گیا ون زیرو ون گروپ سارفین کا اعتماد جیتنے میں کامیاب سارفین بھی خوشی سے نحال نظر آئے ڈسٹریکٹ ون لاہور کی سائٹ پر شاندار تغریب کا انعقاد کیا گیا کسٹمرز پراپری ڈیلرز ڈویلپرز اور دوسرے مہمانوں نے بھرپور شرکت کی ون زیرو ون گروپ کی جانب سے وعدوں کی پاسداری کے لیے ترخیاتی کاموں کو ریکارڈ بدت میں انجام دیا گیا جنرل مینجر سیلز اینڈ مارکٹنگ مہروز تاریخ کہتے ہیں آج تاریخی دن ہے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک سال کے اندر اپنے کسٹمرز کو قبضہ فراہم کریں گے ڈسٹریکٹ ون لاہور آج سے ایک سال پہلے لانچ ہوا تھا اور ہم نے اس ٹائم پہ اپنے تمام کسٹمرز سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک سال میں پوزیشن دیں گے یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ اس انڈسٹری میں انہرڈ آف تھا بڑھ ہماری پوری ٹیم نے بہت مہنت کیے اور ہم نے اس سسائیٹی کو ڈیولپ کیا ہے اور آج ہم بدن ون ایئر ایس پر آر پرامیس ڈیلیوری دینے جا رہے ہیں ڈسٹریکٹ ون لاہور کی لوکیشن کی اگر میں بات کروں تو یہ مین جاتی عمرہ روڈ کے اوپر ایک پرائم لوکیشن پہ ہے اور جب آپ کو پتا ہے کہ ایک سال میں پوزیشن ملتا ہے تو جو کسٹمر کا ٹرسٹ تھا ہمارے پر جو انہوں نے ہمارے نام پر اعتماد کا اظہار کیا تو آج ہم اس وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں چیف کمرشل آفیسر آسم افتخار کہتے ہیں ون زیرو ون گروپ کی یہ شاندار کامیابی کا دن ہے ہمارے دوسرے پروجیکٹ بھی اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آج کا جو ایونٹ ہے ہمارے لیے بہت ہی ایک مائلشٹون کی حصیت جو ہے وہ رکھتا ہے اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آج سے ایک سال پہلے جب ہم نے اپنا پروجیکٹ ڈشٹرٹ ون لہور لانچ کیا تھا تو ہم نے اپنے تمام کسٹمر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آلدھو کہ ہم ایک دھائی سال کے پیمنٹ پلان پر آپ کو ایک چیز دے رہے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک سال کے اندر اندر اس چیز کا پوزیشن جو ہے وہ ہم اناؤنس کریں گے تو اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے ہماری پوری ٹیم کی ایفٹ سے ہمارے سیلز پارٹنرز کی محنت سے آج ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنے جتنے کسٹمرز ہیں ان کے لیے آج ہم پوزیشن اناؤنس کر رہے ہیں تقریب میں آنے والے مہمانوں کی جانب سے ون زیرو ون گروپ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا اور وعدے کی پاسداری کے عظم کو سرہا گیا کیمرمین حافظ موبین کے ساتھ محمد اسامہ لاہور نیوز جلانی پارک میں پی اچ اے کی جانب سے گلے داؤتی کی خوبصورت نمائش جاری دل فریب دلکش اور رنگ برنگ پھول شہریوں کی دوچوں کا مرکز شہریوں کی بڑی تدات نے نمائش دیکھنے کے لیے جلانی پارک کا رکھ کیا لوگوں نے خوبصورت پھولوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں مزید رنگا رنگ تقریب کی صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے موبین حیدر سے جی موبین بتائیے بلکل اسی طرح سے ہے گلے داؤتی کی رنگا رنگ نمائش کا بلکل خوبصورتی سے جاری ہے شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کمی فیملیز کی ہمرا دوستوں کے ہمرا عزیز و قارب یہاں پر موجود ہے ایک فیملی موجود ہے بہت خوبصورت دن سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر اب ہم پر گلے داؤتی کے فنکشن انجوائے کر رہے ہیں بڑی خوبصورت ایک نمائش جاری ہے کیا کہنا چاہیں گے اس نمائش کے بارے میں میں اس نمائش کے بارے میں کہوں گا ہمیں تو فیملیز میں آئے ہیں سارے بہت اچھا لگا ہے اور فیملیز کو بھی چاہیے کہ آنا چاہیے تو یہ تو گلے دہدیو آپ کو پتہ ہے بندہ دن کے لئے یہ ہوتا ہے تو ماشانا میں تو بہت اچھا لگا ادھر آگے بلکل اسے کہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی چاہیے فیملیز کے دوستوں کے ہم رہے ہیں یہاں پر ایک خاتون مادودی ان سے جانتے ہیں ہم کیا کہنا چاہیں گی آپ کہ بڑا خوبصورت رنگ برنگا فنکشن ہے بڑا خوبصورت پھول یہاں پر نوائش کے گئے ہیں کیا تاثرات ہے آپ کس فنکشن کو لے ہمیں تو یہاں پہ آکے اچھا لگ رہا ابھی تو ہم نے انٹروں میں دیکھ رہے ہیں گھوم رہے ہیں تھوڑا سار ویزٹ کریں گے مزید پھر دیکھ رہے ہیں پھلکل جیسے کہ آپ نے سنا کے ابھی آئے ہیں گھوم پہ رہے ہیں اور مزید یہاں پہ لطف اندوز ہوں گے امید کرتا ہے جتنا بھی شہری ہیں یہاں پر آئیں گے اور مختلف طریقے سے ان کو انٹینمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے یہاں پر آئیں گے لنڈے بزار کا روح کر لیا جبکہ شہری لنڈے بزار میں بھی مہنگائی کا شکوہ کرتے دکھائی تھی تفصیلات زین علی کی اس رپورٹ میں دیکھئے سردی آتے ہی گرم ملبوسات کی مانگمی اضافہ شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے لنڈے بزار کا روح کر لیا بڑی تعداد میں شہری گرم ملبوسات خریدنے میں مصروف جبکہ شہری وہاں بھی مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ گرم ملبوسات کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے پچھلے سال سردیوں میں ایک ہزار میں ملنے والی گرم جیکٹ اس سال پینتیس سو روپے تک جا پہنچی دوسری جانب دکاندار بھی پیچھے سے مہنگی چیزیں ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں شہریوں کی جانب سے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ نیوز بولیٹن سے فیل وقت کلے اتنا ہی